ہیلو ایوریون یہ ہے ویڈیو آس ورلڈ یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ پرو ٹیٹوریل سریز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی موونگ لوڈ کی اور آج یہ کچھ ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی بات کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہرا ٹوپک ہے انیلیسز انیلیسز ہوتا کیا ہے اور سٹیٹ پرو میں کیسے کرتے ہیں دیکھئے انیلیسز کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا پر سٹکچر ہے اس کے اوپر اس کے اوپر جو ایکسٹرنل لوڈ لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اس سٹکچر کے اندر کچھ فورسز جنریٹ ہو جاتے ہیں انٹرنل انٹرنل فورسز کو کیلکلیٹ کرنے کو ہی کہتے ہیں انیلیسز جیسے کی یہاں پہ ریکشن ڈبلپ ہو جائے گی ایک بیم پر لوڈ لگ رہا ہے تو بینڈنگ ممنٹ ڈبلپ ہو جائے گا شیئر فورس ڈیفلیکشن تو یہ سب کیا ہے انٹرنل فورس انٹرنل فورس اور سٹریسز تو ہم ایکسٹرنل لوڈ کی وجہ سے جو ہم انٹرنل فورس کیلکلیٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انلیسز ٹھیک ہے تو سٹیٹ پرو میں کیسے کرتے ہیں یہ سٹکچر ہے ایک بنا بنایا ہے اس کو لے لیتے ہیں تو سٹیٹ پرو میں انلیسز کا آپ کا یہ کی ہوتا ہے یا کنٹرول پلس ایف 5 سے کرتے ہیں تو ایک پروسیسنگ چلتی ہے یہاں پہ دیکھیں پروسیسنگ چلتی ہے اور یہاں پہ آتا ہے کتنے ایررز ہیں کتنے ورننگ ہیں کتنے نوٹ ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہاں ویو آؤٹکوٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آؤٹکوٹ اپن آئے گا ایک بار کرکا دیکھتے ہیں یہ آؤٹکوٹ ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنے گی ہے اس کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے تو اس میں سارا ڈاٹا آپ کا آتا ہے انلیسز کا دوبارہ انلیسز کرتے ہیں ایک آپ کا go to post processing اس پہ کلک کرتے ہیں تو post processing option میں چلے جاتے ہیں تو یہ پوچھ رہا ہے کس کس لوڈ کے ریزلٹ دیکھنے ہیں post processing میں تو ایرو سے ایدھر ہے تو یہاں پہ ایک بھی لوڈ نہیں ہے میں ساتھ ہوں dead load کا cable دیکھنا یا پھر سبھی کا دیکھنا چاہتا ہوں تو سبھی کو ایدھر لے جاؤں گا ٹھیک ہے ہمیں ایدھر سے ایدھر لے آنا ہوتا ہے جس لوڈ کے ریزلٹ چاہیئے تو ایک post processing deflection activate ہے ہے نا دیکھیں deflection جو ایس میں بہت کم ہے جس کے ویسے ہم دیکھ بھی نہیں پارے کتنا ہے تو میں نے یہاں پہ click کیا ctrl press کیا اور scroll کو گھمایا تو deflection کا scale بڑھ جاتا ہے deflection تو اکنی MMA جتنا ہو رہا ہے اور اس کا enhance ہو جاتا ہے scale جسے ہمیں آپ کو دیکھ سکتا ہے اب اس deflection کو آپ یہاں سے animation بھی کر سکتے ہو یہاں پہ deflection select کیا ہمیں ok کیا یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ building بہت ہو جائے deflekt ہو رہی ہے اس کا مطلب نے scale بڑھا دیا جو ہمیں دیکھ سکیں اس cap سے ہو آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم deflection بہا سکتے دیکھ سکتے ہیں bending moment کا بھی ہم یہاں click کر کے control اور اس کو لوگ گھمائیں گے تو اس کا بھی ڈائگرام بڑھ جائے گا سی طرح shear force تو post processing result چیک کرتے ہیں تو بارہ ایک بار اور پھر modeling میں جا کے analysis کرتے ہیں modeling میں analysis کا آپ کا کیا آتا ہے stain modeling پہ کریں گے تو stain modeling کریں گے ایک اور چیز discuss کر لیتے ہیں اگر کوئی بھی error ہوتا ہے آپ کو warning ہوتی ہے تو view output کھلتا ہے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو یہ تا آپ کا analysis تو analysis کے بعد ہے perform analysis command جب بھی ہم کوئی structure analysis کرتے ہیں first time تو ہمیں command دیتے ہیں analysis print پہ جاتے ہیں اور یہاں all پہ click کرتے ہیں تو all پہ click کیوں کرتے ہیں یہ بتاتا ہوں اگر میں یہاں click کرتا ہوں no print دیکھیں پہلے سے analysis performance ڈیاوائیس کو ڈیٹ کرتے ہیں پہلے keyboard سے اب میں دوبارے دیتا ہوں بھی نہیں ہے تو no print کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی result print نہیں ہوگا output میں دوبارہ جاتے ہیں load data اس پہ میں ایڈ کرتا ہوں پھر analysis کرتا ہوں تو کیا ہوگا load کا data آئے گا کتنا load آپ نے structure پہ لگایا ہے اور کون کون سا load لگایا ہے وہ سب آپ کا output میں آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں آ رہا ہے next بارہ آتے ہیں تو اسی طرح static پہ اگر click کرتے ہیں تو static check کرے گا اگر earthquake بھی ہے تو وہ نہیں کرے گا static load اس میں show کرے گا اس میں mode shape show کرے گا اس میں both static and mode shape کرے گا اور اس میں all پہ اس لی کرتے ہیں کہ جو بھی result ہے جو بھی ہمیں دیکھنا ہے سارا کچھ ہمارا output میں آ جائے یہ تا آپ کا performance command overview output page وہ یہ ہی ہے آپ کا output command اس میں دیکھیں یہاں کوئی بھی warning not یاد ہے تو یہاں show کرتا ہے یہاں stat pro کی آپ کی information ہے کون سا ورزین ہے کون سا software اس کے بعد یہاں سے جو start ہوتا ہے یہ نیچے تک یہ سب ہے adder جو adder میں ہے programming آتی ہے یہاں تک اس کے بعد ہمارا result آنے سے ہو جاتے ہیں تو ابھی ہمارا کوئی result نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے perform analysis دو دو تین تین دے دی ہیں تو میں اس کو delete کرتا ہوں اور perform analysis لے لیتا ہوں call اور دوبارہ سے analysis کرتے ہوں ڈن اندر ان ان members پہ یہ یہ فورس لگا ہوا ہے سبھی members کے بارے ہیں بتا رہا ہے دیکھیں بہت بڑی فائل بن گئے اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں فورس ہر جوائنٹ پہ کیا کیا فورس ڈبلپ ہو رہا ہے مومنٹ ڈبلپ ہو رہی ہے وہ سب بتا رہا ہے every joint یہ سارا آپ کا output کا data ہے اس کا pre analysis post analysis کے بارے ہم تھوڑا سا جان لیجئے اتنا important نہیں ہے چیزیں اور پھر بھی جان لیجئے کیا ہوتا ہے جب آپ analysis کرتے ہیں تو analysis کے پاس ہی میں ہی دیکھئے اس analysis کے پاس میں ایک ہے آپ کا post processing اور ایک ہے pre processing ٹھیک ہے تو اگر میں کلک کرتا ہوں pre اور یہاں define کر کے add کر لیتا ہوں کیا کیا میں نے analysis in print پہ نہ کلک کر کے میں نے کہا کہ that کلک کیا pre print پہ اور جب pre print پہ کلک کیا تو یہاں پہ ایک window آگئی اس میں define command پہ میں نے اس پر کلک کیا اور جب میں نے اس پر کلک کیا یہاں پہ کلک کیا میں نے تو ہمارے پاس یہ window آگئی اس window میں ہم کلک کریں گے add button پہ add close اس pre کا اطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو analysis سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے modeling ہے اور properties ہے تو اس command سے کیا ہوگا output میں modeling اور جو result load لگایا ہم نے اب وہ print ہوں گے اس کے بعد آتا ہے ہمارا post processing اگر ہم post processing پہ کلک کرتے ہیں تو پھر یہاں window آئے گی پھر define button آئے گا پھر ایک یہاں window آئے گا اس میں add button آئے گا ہے نا تو post processing میں کونسا ایک بات کرتے ہیں post processing define and add ٹھیک ہے دیکھیں post processing define اور یہاں پہ add تو اس میں تھوڑی الگ window آ رہی ہے اس میں load بھی دی ہوئے ہوں گے کیونکہ post processing کا مطلب ہے کہ analysis ہونے کے بعد کے result تو اس میں load دکھائے گا کس load result چھئے تو دونوں میں زیادہ ڈیفرنس نہیں اس میں analysis سے پہلے کی data copy print کرتا ہے اسے analysis کے بعد print کرتا ہے تو زیادہ use نہیں ہے ان کا یہ دونوں اب ایک بہت ہی interesting اور important چیز active inactive وہ delete یہ والا آپ کا دیکھئے کیا ہے جب editor میں starting کی ویڈیو میں آپ کو stat pro میں editor سے کام کرنے سکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیج روم نہیں دیکھئے تو اس کو اگر میں editor کھولتا ہوں تو اس structure کی ہمارے programming editor کے اندر آتی ہے دیکھئے یہ آگئی ہے ڈیو ڈیو کیا ہوتا ہے جیسے کی ہم نے یہ لگائی ہوئی ہے support یہ یہاں پہ دیکھئے ہم نے support define کی ہوئی ہے اپنے structure میں fix ٹھیک ہے میں نے کہہ کیا ان کو support کو select کیا اوکے select کرنے کے بعد میں میں نے comment پہ click کیا اگر آپ کو پرانہ start ہوگا تو comment کی جنگہ پہ آپ کو کیا ہوگا ایسے green green line ہوں گے ایسے اور blue blue line ہوں گے ایسے تو green green پہ click کروگے تو یہ green ہو جائے گا آپ کا text green ہونکہ لبے inactive ہوگیا آپ دیکھئے میں save کرتا ہوں تو ہمارے structure کی support چلی گئی ٹھیک ہے اب دوبارہ editor میں جاتا ہوں اور ان support کو جو green ہے ان کو دوبارہ activate کرتا ہوں select کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہے یہ ہوگیا activate تو active اور inactive کر سکتے ہو delete کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا پتہ کب بعد میں کہاں آ جائے تو آج کی ویڈیو میں کیوں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں تھی اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم design start کریں گے start کرو میں تو آج کیلئے اتنا ہی thank you